اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 137 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْتَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهَ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل لهم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مجارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَونَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے فیرون والوں کو مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کیا قہد کے ذریعے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے مقصد یہ تھا کہ شاید وہ نصیحت قبول کریں اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں اسی کنٹینویشن کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ ان کا رییکشن یہ تھا ابتدائی کے فیضہ جاعت ہم الحسنہ کہ جب ان کے لئے کوئی بھلائی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے یعنی اس کو وہ اپنے حق سے تعبیر کرتے تھے چیزیں فیوریبل ہو گئی ذراعت مرضی کی ہو گئی کام کلک کر گیا تو یہ تو ہمارا حق ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُن اور اگر انہیں کچھ برائی پہنچتی تھی يَتْتَيِّرُو بِمُوسَى وَمَمْ مَعَهُ تو موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کی نحست قرار دیتے تھے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے اگر یہ لوگ یہاں نہ ہوتے تو ہمارا کام خراب نہ ہوتا یہ بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ نبی خدا جو باعث برکت ہے جس کا وجود خود برکت ہے اس کو منحوس کہا جائے ماذا اللہ اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے پروردگارِ عالم نے بڑے جلال میں اس کا جواب دیا ہے مگر ان میں کے زیادہ لوگ علم نہیں رکھتے یعنی ابھی ان کو احساس نہیں ہے کہ قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے اس کی اگر بنیادی وجہ ہے تو یا ان کی بد انتظامی ہے بد تجبیری ہے اور یا پھر ان کے انہی حرکتوں کی وجہ سے پروردگارِ عالم کی طرف سے برکتوں کا چھین لینا ہے لیکن صحیح معنوں میں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ میدانِ قیامت میں ظاہر ہوگا گویا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس لئے بھیجا کہ تمہیں اور برکتیں ملیں مگر تم کہاں ان کی غادر کرتے ہو کہ ان کے ذریعے سے تمہیں برکتیں حاصل ہو سکیں اب یہاں بر آگے ان کا جو جملہ کوٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی جسارت والا ہے بڑا بدتمیزی والا جملہ ہے کہ اے موسیٰ جتنی بھی آیتیں کوئی بھی نشانی کوئی موجزہ تم لے آؤ تاکہ ہم پر تم جادو کرو یعنی یہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اس کو موجزہ بھی کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لئے تم لاتے ہو کہ ہم پر تم جادو کرتو فما نحنو لکا بے مؤمنین ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اب پروردگارِ عالم کی طرف سے عذابوں میں اضافہ ہوا اب ظاہرے کیجئے وہ مقتتم یا آخری عذاب نہیں ہے جس میں قوم کے صفایہ ہو جائے وہ تو بعد میں ہوگا مگر یہ عذاب تو اس لئے آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ بیدار ہو جائے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانَا تو ہم نے ان پر بھیجا توفان والجھرادہ اور ٹڈیوں کو والقمل اور جھووں کو اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید اس سے مراد کوئی ایسی بیماری کے جو نباتات کے اوپر آرز ہو جائے تو وہ نباتات کا صفایہ کر دیتی ہے وَصَفَادِعَا اور مِنْدَك وَدْدَمَا اور خُون آیات مفصلات یہ موجزات ہم نے بھیجے یہ نشانیاں بھیجیں اور کھلے ہوئے موجزات تھے یعنی واضح طور پر وَقَانُ قَوْمًا مُجْرِمِين اور یہ لوگ مجرم قوم تھے یعنی یہ جرم کرنے والے لوگ تھے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں بڑی ایریٹیٹنگ ہیں توفان آگیا سہلاب آگیا تو اس کے نتیجے میں جو روٹین کی لائف ہے اس نے ڈسٹراب ہو جانا ہے اگر ٹڈیا مسلط ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ایک نارمل لائف ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اور اس کے نتیجے میں جو فصلے ہیں ان کو بھی ختم ہو جانا ہے اور بنیادی طور پر جو مصر کی زمین تھی وہ ذریعی زمین تھی اس کی بنیاد ہی اگریکلچر کے اوپر تھی اسی طرح سے قمل اکرخاص طور پر اس کو وہ نواتات سے متعلق ایک بیماری یا جھرم مان لیا جائے جس نے ان کی نواتات کو بری طرح سے نقصان پہنچایا اور پھر آپ تصور کریں کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر ہر طرف مہنڈک ہی مہنڈک نظر آ رہے ہوں اور وہ بھی انسان کی ناک میں دم کر دے اور اسی طرح سے خون جس میں یہاں تک کہا گیا کہ دریائے نیل ان کے لئے خون بن گیا کچھ عرصے کے لئے اور اس میں بھی اس فرق کے ساتھ کہ اگر بنی اسرائیل والے اس سے استفادہ کرنا چاہے تو استفادہ کر لیتے تھے مگر جو فرعون والے ہیں ان کے لئے اس کو خون بنا دیا گیا تھا وہ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے تھے یہ بھی ذہن میں رہے کہ زیادہ تر دریائے کے کنارے انہی فرعون والوں کی اور آل فرعون کی اور مصریوں کی جو قبطی وہاں کے مقامی تھے ان کی بستیاں تھیں اور یہ لوگ جو بنی اسرائیل والے تھے یہ تو غلام تھے تو یہ دور فاصلے پر رہا کرتے تھے ان کے لئے اتنی زیادہ لگزریس لائف نہیں تھی اور یہ جو چیزیں ہیں کچھ تو ایکسکلوسیو لی انہی لوگوں کے ساتھ مقصود ہو گئی تھی جو وہاں کی مقامی آبادی تھی اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ توفان ہے تو اس کا بھی بنیادی جو اثر آئے گا وہ دریا اور سمندر کے جو کنارے آبادی ہیں اس کو زیادہ اس نے ایفیکٹ کرنا ہے یہی معاملہ دوسری جو مسیبتیں ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی ان کا تھا پروردگار فرماتا ہے فرستقبرو انہوں نے تکبر سے گھمن سے کام لیا وقانو قومم مجدمین اور وہ بڑے گنہگار مجرم لوگ تھے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ تو جب ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا قالو تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ اپنے رب سے دعا مانگو بِمَا اَحِدَا اِنْدَكَ جو تمہارا عہدہ ہے تمہارے رب کے پاس جو تمہارا وعدہ ہے تمہارے رب کے ساتھ اس کی وجہ سے اپنے رب سے دعا مانگو یعنی اب آپ نوٹ کریں کہ پیچھے پہلے انداز وہ تھا اب یہ انداز تھوڑا سا بدلہ تکبر کے اندر کچھ کمی آئی اور انہوں نے گڑ گڑانا شروع کیا اور توصل بھی کیا یہ توصل پر بہت اہم آیت بن جائے گی بہت اہم دلیل بن جائے گی کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم دعا مانگو اپنے رب سے اس اہد اس عہدے کی وجہ سے جو تمہارا تمہارے رب سے ہے اور کیا دعا مانگو لَإِنْكَشَفْتَ النَّرْرِجْسَ کہ اگر یہ عذاب ہم سے برطرف کر دیا گیا لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے وَلَا نُرْسَلَنَّ مَعَاكَ بنی اسرائیلہ اور تمہارے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو جانے بھی دیں گے یعنی ان کو آزاد بھی کر دیں گے تو اب بٹ نیچرل جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو پھر اس کے بعد کا تفسرہ یہاں پر آ رہا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجَّةِ کہ جب ہم نے ان سے اس عذاب کو برطرف کر دیا اِلَا عَجَلِن ایک مدت تک ہم بالغو ہو جس تک پہنچنا ان کے نصیب میں تھا یعنی جو محلت ان کے لئے ان میں تیعے کی تھی تقدیر کے اندر اس وقت تک کے لئے جب ہم نے اس مختتم فائنل عذاب کو موخر کر دیا اِزَا هُمْ جَنْقُسُون مگر پھر کیا ہوا کہ جیسے وہ برطرف ہوا تو وہ وعدے کو توڑتے ہوئے نظر آئے یعنی پھر پرانے روش کے اوپر آگئے اور انہوں نے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا نہ ایمان لے کر آئے فَانْتَقَمْنَ مِنْهُمْ اب یہاں پر یہ دردناک انجام جو ہے فرعون والوں کا وہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ مِنْ اور ہم نے دریاں میں انہیں ڈبو دیا بِأَنَّهُمْ كَرْزَبُوا بِآیَاتِنَا یہ اس لیے ہم نے کیا کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے وَقَانُواْنْهَا غَافِلِينَ اور ان کا لحاظ نہیں کرتے تھے ان سے غافل تھے یعنی ان کا لحاظ نہیں کرتے تھے یہ دو بنیادی جرائم یہاں پر گنوائے گئے ہیں ان آیتوں کی تقزیب اور ان آیتوں کا لحاظ نہ کرنا اور پھر جب وہ لوگرک ہو گئے تو پھر پیچھے کیا ہوا وَأَوْرَسْنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ کَانُواْ يُسْتَذْ أَفُونَ کہ ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا پسے ہوئے لوگ تھے غلام بنا دیا گئے تھے کس چیز کا وارث بنا دیا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا زمین کے مشرق اور مغرب کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا یہ تعبیر ہے یہ محاورہ ہے جس کے ذریعے سے اس زمین کی وسط کو بتایا گیا ہے جو مصر کی تھی ورنہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل والے کوئی پوری دنیا کے وارث تو نہیں بن گئے تھے آگے تو ان کے لئے بڑی مشکلات اور مسائب اور پریشانیاں بھی تھی مگر یہاں پر چونکہ یہ فیرعون والے ہیں وہ ختم ہو گئے ایک بڑی تعداد تو دریا میں غرق ہو گئی اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو بھی پروردگار عالم نے تباہ و برباد کر دیا تاکہ وہ پھر سر نہ اٹھا سکیں تو یہ ان کے لئے ایک مختتم عذاب بن گئے ایک آخری فائنل عذاب اور جو وہاں کی چیزیں تھیں ان کے وارث بن گئے یہی بنی اسرائیل والے یہ وہ زمین تھی جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی بھی تھی یعنی استفادہ فائدہ اس کے اندر تھا اور تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا یعنی جو وعدہ خدا نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا بیما سبرو بنی اسرائیل کے سبر کی وجہ سے اس بنا پر کہ انہوں نے سبر سے کام لیا اچھا اب غور کرنے والی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک سے ایک بدماش پڑا ہوا تھا مگر بالعموم اس بدماشی کے باوجود ایک گروہ تھا کہ جو حضرت عموز علیہ السلام کا ساتھ بھی دے رہا تھا جو پرسیکویشن ہو رہا تھا جو ٹورچر ہو رہا تھا اس کے اندر ایک گروہ تھا جس نے بڑے سبات قدم کا بھی مظاہرہ کیا تھا تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی یہ بات کہ اگر قوم کی ایک مناسب تعداد چاہے وہ اکثریت میں نہ ہوں چاہے وہ اقلیت میں ہوں لیکن اگر وہ بھی ڈٹ جائے اور کام کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو پروردگار عالم اس کی اس زہمت اور محنت شمار کر دی جاتی ہے وَدَمَّرْنَ مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ اور ہم نے مٹا دیا اسے جو فرعون اور اس کی قوم والے کرتے تھے يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ جو اس کی قوم والے کرتے تھے خود فرعون کرتا تھا اس سب کو ہم نے مٹا دیا وَمَا كَانُ يَارِشُون اور جو وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے اس کو بھی ہم نے برباد کر دیا یعنی جو باقی جو افراد تھے ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا میں نے جیسے کہ ارز کیا کہ ایک تعداد تو پہلے ہی دریا کے اندر غرق ہو چکی تھی باقی اس تباہی کے نتیجے میں ختم ہو گئے ممکن ہے کوئی زلزل آیا ہو کوئی اور چیز آئی ہو جس کے بعد وہ لوگ برباد ہو گئے ہو اور اس بربادی کے بعد بھی زمین کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ اسے بابرکت کہا جا سکے جیسے کہ آیت کے اندر کہا گیا یہاں پر آیت نمبر 137 مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ یہ صفہ مکمل ہوا پربردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما وارش قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ